کراچی سے افسوس ناک خبر ہے جہاں ائرپورٹ کے باہر سگنل کے قریب زوردار دھماکے میں تین غیر ملکی سمیت چار افراد جان سے گئے اور اب اس کی رسپونسیبیلیٹی کلیم کی ہے بی ایل اے نے بلو جستان لیبریشن آرمی نے کراچی ائرپورٹ پہ ہوا ایک بہت بڑا دھماکہ ایسا دھماکہ جو دھماکے کو آدھے کراچی شہر میں سنا اور دھوان اس کا جو نکلا تھا وہ بہت دور تن دیکھا گیا یہ دھوان دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا دھوان تھا چینی صفات خانے کی کراچی ائرپورٹ کے قریب دھماکے کی مزمبر دھماکے میں دو چینی بہشند حلاک اور ایک زخمی ہوا یہ بتانا ہے چینی صفات خانے کا question یہ ہے کہ کیوں چائنیز کو کیوں بلوچ ملٹنس ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ they want to internationalize the issue چائنہ through سی پیک شاید پاکستان کو اپنا ایک client state territory کی طرح بنا رہا ہے تو اس کے خلاف کافی backlashes ہوئے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کس طرح کرواتے ہیں انڈیا والے روہ کے ذریعے اور اب تو پوری دنیا میں ہی ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں اب چائنیز ٹارگٹ ہوں گے اب تھوڑے دنوں بعد ایسیو کی کانفرنس ہے پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں یہ گبرات بڑھتی جلی جا رہی ہے تمام لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا صورتی اللہ کس طرف جائے گی ایک عجیب جو ہے وہ پاکستان میں confusion پیدا ہو چکی ہے جو یہ بیالے کے جانب سے attack کیا گیا ہے اس پر دہشتگردوں کو موت اور جواب دینے کے لیے ہماری forces بھی تیار ہیں لیکن یہ دہشتگردی ناکام کیوں ہم اس کو control کرنے میں نمازکار دوستو کراچی میں ایک اور بم دھماکا اور سیچویشن یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ بات جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر خاص کر کے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیالے ریسپونس بیلیٹی لے لیتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی تیٹی پی تحریک تالیبن پاکستان اس کی ریسپونس بیلیٹی لے لیتا ہے لیکن نقصان دیفینیٹلی کریڈٹ تو کوئی بھی لیتا ہے نقصان پاکستان کا ہوتا ہے اس میں کوئی بیمت نہیں اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کراچی کا دیکھیں کراچی بہت ہی ایک ایسی جگہ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر ایک دم صاف ٹارگیٹ کہ جب کبھی بھی کسی کو حملہ کرنا ہوتا ہے اور اگر مان لیچے کہ ان کو لاہور میں یا پھر اسلام آباد میں ٹھیک ہے وہاں پر اگر ان کو سیکیورٹی زیادہ فیس ہو گئی تو ان کے لیے سب سے آسان ٹارگیٹ ہو جاتا ہے چاہے وہ ریوے ہو چاہے وہ شیر مارکٹ والی بیلڈنگ ہو اب دکت یہ ہے کہ جو بویا تھا وہی کاٹ رہا ہے پاکستانی اور بیلے خاص کر کے ان کو جو انویشمنٹ کیا تھا پاکستان نے بلوچستان کے اندر لوگ کو مار مار کے اس کا ڈیویڈنٹ دے رہا ہے بیلے ٹی 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 کی بھی الگ کہانی چل رہی ہے لیکن بیلے ڈیفینیلی ان کو ڈیویڈنٹ دے رہا ہے ایسے کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے دوستو ایک بڑا ایمپورٹن ڈیویڈنٹ ہوئی ہے کہ چائنیز جو ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے کراچی پاکستان کے اندر چار لوگ جو ہیں جن کی جانے چلے گی جن میں دو چائنیز ہیں اب چائنیز نے پاکستان پر پریشر ڈالنا شروع کر دی اور انہیں کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک تو کنڈیم کرتے ہیں دوسرا انویسٹیگیشن چاہیے اور تیسرا ہمیں پنشمنٹ دیکھ کریں ان لوگوں کو کیون چائنیز کو کیون بلوچ ملٹنٹس ٹارگیٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور چائنیز کو کیون ٹارگیٹ کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دی وانٹ ٹو انٹرنیشنلائز دی ایشو دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنیز کو ٹارگیٹ کریں گے تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان کی ترقی کا راستہ روکو اب چائنیز ٹارگٹ ہوں گے اب تھوڑے دنوں بعد ایسیو کی کانفرنس ہے پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو بلوچ لیبریشن آرمی ہے بیس سال کی وہ کہہ رہے ہیں جی مارین کی سٹرگل ہے پاکستان کی فوج کے قلاب حکومت کے قلاب عوام کے قلاب لڑ رہے ہیں جسے وہ کہیں گے نا روز کوئی نہ کوئی بندے مارتے ہیں پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ تبائیں ان کو کمزور کریں مجھے یقین کر کے مانے میں ابھی ایک انٹرنیشنل فلائٹ لے کے پاکستان آ رہا تھا تو جہاز میں سارے پاکستانی ایک ہی گالکار رہے ہیں پاکستان کے لات بڑے خراب ہو گئے ہیں وہاں تبائی ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے جب چھڑکوں پہ جو نظر آئے گا تو دنیا نے پریشان تو ہو نہیں ہے لوگوں نے تو کہنے ہی کہنا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا حالات برے ہو گئے ہیں حالات قراب ہو گئے ہیں لوگوں نے تو کہنے ہی کہنا ہے جب لوگوں لوگوں میں میسیج کرتے ہیں دنیا سے یہ کیا بن رہا ہے وہاں پہ سنیں آپ ٹیکس سیکھ نہیں ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے سیاستدان اس ملک کو آگ میں جھونک رہے ہیں ان کی تسکین یہ ہے کہ ملک میں آگ لگے وہاں دہشت گرد آپ کے اوپر حملے کر رہا ہے بہرحال اب یہ جو چائنیز پہ آپ نے ٹارگٹ کر دیا ہے جی جی بلوچ جی لیبریشن آرمی بی ایل لے بی ایل لے یار کیسے کام کر سکتی ہے جب تک اس کے پاس پیسہ نہ ہو یو ایس ڈیجنیٹی ٹیریسٹ اوگنیزیشن ٹھیک ہے سویسیڈ بومبنگ کرتی ہے پورے پاکستان کے اندر وہ ایک ہماری ہے پاکستان سے مہارون بلوچ صاحبہ وہ بھی یہ کرتی ہے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنا وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو دہشت گردانوں حملہ ہوتے ہیں وہ اس کو تو کنڈیم نہیں کرتی اس کے اوپر وہ سیتنا کو کہہ دیں گی کہ ہم وائلنس کے خلاف ہیں اب ہمارا یہ ہے کہ ان کی بس بزنس رکھنا چاہیے پاکستان کے چائنیز پریمیئر پاکستان آرہے گیارہ سال بعد چائنیز پریمیئر پاکستان آرہے ہیں مجھے با بتائیں آپ ان کو کیا میسیج دے رہے ہیں چائنیز پریمیئر پاکستان یہی میسیج دے رہے ہیں یہ میسیج ہے باقیوں کے لیے جیس شنکر کل کو کہہ سکتا ہے پاہین میری جو ہے نا وہ لائن آرڈ رسیٹوشن ٹھیک نہیں ہم آن لائن جوائن کریں ایک بات ہے سب کو پتا ہے کہ سٹیٹ کی بڑی کیاپیویلٹیز اور پاورز ہوتی ہیں کوئی نہیں ہوتا نا کہ ہم جو ہے وہ ہلا ٹھیک نہیں ہے تو ہم آئیں گے نہیں ایسے تو کوئی نہیں کرتے بہرحال کوئیسن یہ ہے مجھے جو چیز بڑی پریشان کرتی ہے وہ آپ کی پولیٹیکل انسیٹینٹی ہے جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی چاہتی ہے کہ سڑکوں پر آگ لگے سارا ٹائم ٹھیک ہے اور جو آپ کا دہشت گھرد ہے وہ چاہتا ہے کہ چائنیز کو مارو فوج کو ٹارگٹ کرو عوام کو پنجابیوں کو ٹارگٹ کرو عوام کو ٹارگٹ کرو تاکہ حالات قراب ہو اور لالا لالا پھارڑو پھارڑو ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے باسٹ ارب ڈالر کی انویسٹمیٹ آئے گی پچاس ارب ڈالر کی انویسٹمیٹ آئے گی چائنیز آئیں گے ٹرانسفورمیشن ہو جائے گی یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی تو کراچی ائرپورٹ کے باہر جو دھوا کا ہوا ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی بی ایل اے نے کلین کر لی ہے اور وہاں پر یہ خودکش تھا خودکش کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا جیسے ہی کونوائی نکلتا ہے کیونکہ یہ کونوائی پر حملہ ایسی بڑی تعداد میں چائنیز کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ جو حملہ تھا یہ جیسے ہی وہ کونوائی وہاں سے نکلنا تھا یعنی ان کی جو گاڑی ہے وہ وہاں سے نکلنی تھی اور اس میں یہ ہے کہ کار سوار خودکش حملہ آور اس کونوائی کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا اور کافلہ یہ جو کونوائی ہے یہ پہنچتے ہی جو خودکش ڈرائیور تھا تو اس نے اپنی گاڑی اپنی گاڑی سے یہ لگتا ہے کہ وہ خود ڈرائیور کر رہا تھا گاڑی گیر ملکیوں یعنی کہ فورنرز کی گاڑی سے ٹکرا دی اچھا اب چائنہ کی طرف سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آگئی ہے کہ اس کو کنڈیم کیا ہے چائنہ نے اور کہا ہے کہ وہاں پر پاکستان کے اندر جو چائنیز موجود ہیں ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو میک شور کیا جائے اور ساتھ ہی چائنہ نے ایک اور ڈیمانڈ کر دیا ہے چائنہ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ پنشمنٹ چاہتے ہیں جس نے یہ کیا ہے ان کو سزا دیں یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکڑا جائے اب سزا کیسے دیں وہ تو خودکش ہے وہ تو جا جا کے پھٹ رہے ہیں چائنہ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو بلوچستان کے اندر جو گروپس ہیں وہ کس طریقے کیسے کریں وہ تو مطلب آپ کو پتے کہ کیا کر رہے ہیں